بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الطوبہ آیت نمبر سنتالیس اٹالیس انچاس یہ آج کا ہمارا سبق ہے منافقین نے ترہ ترہ کے آزار تراش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے بھی دی اللہ نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا لیکن ساتھ میں فرمایا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کا پیچھ رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ جو میرا نظام ہے تقوینی اس تقوینی نظام کے تحت گویا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اقعدو معل قاعدین کے بیٹنے والوں کے ساتھ تم بیٹے ہی رہو اور تمہارے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں یہی بہتر ہے اور اس کی وجہ کیوں یعنی اللہ نے ان کو نکلنے کیوں نہیں دیا لو خرجو فیکم اگر یہ لوگ نکلتے فیکم تمہارے درمیان میں مازادوکم تو نہیں بڑھاتے یہ تمہارے درمیان یا تمہارے بیچ اللہ خبالہ مگر خرابی بگاڑ خبال خبل کے معنی ہوتے بگاڑ گئے کہ یہ تمہارے بیچ میں بگاڑ میں اضافہ کرتے کبھی کہتے ہیں جی وہ تو لاکوں میں ہیں ہم ہزاروں میں ہیں لاکوں کے ساتھ ہزاروں کا مقابلہ کیسے ہوگا کبھی مسلمانوں کی کس جماعت کو کبھی کس جماعت کو مطلب ہے اس طرح کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی ادھر لے جا کر مسلمانوں میں ان کے دلوں کو جینا لڑائی سے ہٹانے کی کوشش کرتے وَلَا أَوْضَعُوا اور یہ دوڑے پرتے خلالکم تمہارے درمیان یہ خلال تو اردو کا لفظ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلال یا ادھر کا خلال یعنی درمیان میں انگلی ڈالنا یا دانتوں کا خلال یعنی دانتوں کے بیچ میں یعنی تمہارے درمیان تو یہ دوڑے پرتے مقصد کیا ہوتا تھا یبغونا یہ تلاش کرتے کم تمہارے بیچ میں الفتنہ بگاڑ کو اور فتنے کو گویا کہ یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے وَفِكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور اب بھی تمہارے درمیان سَمَّعُونَ یہ لفظ ہے سامع سامع کے معنی ہوتے ہیں سننے والا سمع اس کا مبالغہ ہے ایک ہے سننا اور ایک ہے سننے کے لئے باقاعدہ تگو دو کرنا جس کو ہم اپنی زبان میں جاسوس کہتے ہیں یہ سمع مبالغہ کا سیغہ ہے سامع سے سامع کے معنی ہوتے ہیں سننے والا سمع گویا کہ وہ سننے کے لئے باقاعدہ تگو دو کر رہا ہے تو جاسوس ہے لہم ان کے لئے کیا مطلب ہے اس کا یا تو یہ کہ اب بھی جو لوگ منافقین میں سے یککہ دککہ تمہارے ساتھ جا رہے نا یہ اس مقصد کے لئے نہیں جا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہاں جا کے رومیوں سے لڑنا چاہتے ہیں بلکہ اب بھی ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیچھے والوں کے لئے جاسوس ہی کریں گے اور واپس آ کے پھر تمہارا مزاق اڑائیں گے کیونکہ ذہن میں تو یہ تھا کہ وہاں سے یہ فاتح ہو کے نہیں آ سکتے ہیں یہ تو شکست کھا کے آئیں گے شکست کھا کے آنے کے بعد پھر بتائیں گے کہ مسلمانوں یہ ادھر باگے وہ ادھر باگے ادھر یہ ہوا ادھر یہ ہوا واللہ حالیم اللہ خوب جانتا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کے لئے لَقَدِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ اور تحقیق یہ تلاش کر چکے ہیں فتنہ بگاڑ کو من قبل اس سے پہلے اشارہ ہے احد کی طرف احد میں یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن عین میدانی جنگ میں جا کر عبداللہ ابن عبی جو رئیس المنافقین تھا وہ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں مانی لہذا ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم اپنی جگہ اور اپنا میدان ادھر لگا دے آپ نے ادھر لگا دیا اس لئے ہم تو واپس جا رہے ہیں ظاہری بات ہے ایک فوج میں اگر تین ہزار بندہ ہے ہزار اس سے واپس چلا جائے سات سو بندہ واپس چلا جائے تو باقی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ پہلے بھی اس طرح کے بگاڑ پیدا کر چکے ہیں وَقَلَّبُوا اور رب جینا الٹا پلٹا ہے لکا آپ پر الامورہ تدبیروں کو گویا آپ نے ایک تدبیر کی اب تین ہزار کی فوج ہے تو تین ہزار کی فوج کے ساتھ ایک بندہ تدبیر کرتا ہے کہ تین سویدر چار سویدر پان سویدر چھ سویدر یہ ایک تدبیر کر دی اب اس میں سے سات سو نکل گیا تو آپ کی ساری تدبیر تو گیا ہو گئی پھر آپ کو نئے سیرے سے پلیننگ کرنی پڑے گی کہا تین ہزار کے ساتھ پلیننگ اور کہا پھر جینا سات سو رہے لکہ آپ کے لئے الامور کس کو تدبیروں کو جو آپ کرتے تھے حتی جے الحق یہاں تک کہ حق آیا وَزَهَرَ أَمْرُ اللَّهُ اور اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوا یعنی اللہ نے فتح نصیب کی وَهُمْ کَارِهُون اور یہ اس وقت تا جینا کس تے ناپسند کرنے لگے کہ بھئی یہ دیکھو ہم نے تو کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی درہ دن بہ دن اللہ تبارک و تعالی ان کو غلبہ دے رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّ یہ منافقوں میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام جد ابن قیس تھا لَعَانَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَعَانَةُ اس پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے تبوک کا کہانا اس نے بڑا عجیب بہانہ تراشا ان نے کہا اور ہم جا رہے ہیں روم وہاں شام کے راستے سے گزریں گے اور وہاں سنا ہے کہ وہاں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہے اس لئے میں وہاں جا کے بجائے اس کے کہ آپ کی لڑائی میں آپ کا ساتھ دوں میں تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میرا تو سارا ایمان زائع ہو جائے گا تو ان میں سے ایک بندہ ایسا جو کہہ رہا ہے اِعْذَنْ لِي مجھے آپ کیا دے دے درخواست میری قبول کر لے مجھے اجازت دے دے چھٹی دے دے وَلَا تَبْتِنِّ اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے فتنے میں تو وہ پہلے سے یہ سارے کے سارے یہ خود بھی اور یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں سارے ڈل چکے ہیں اب ایک طرف مطلب ہے کسی بدنظری کرنا اور بدنظری کی وجر سے کسی فتنے میں مبتلا ہونا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنے ایمان کو چھوڑ دینا اب دونوں میں سے فتنہ تو یہ بڑا فتنہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں علا فی الفتنہ تساقتو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور جہنم بحاتہ گیا ہوا ہے گیرے لیا ہوا ہے کس کو کافروں کو لَوْ خَرَجُوْ فِيْكُمْ اگر وہ نکلتے تم میں سے مَا زَادُوْكُمْ نہیں اضافہ کرتے نہیں زیادتی کرتے کم تمہارے لئے اِلَّا خَبَالَ مگر بگاڑ اور خرابی کا وَلَا أَوْضَعُ اور دوڑے پرتے خِلَالَكُمْ تُمَارے درمیان یَبْغُونَ تلاش کرتے ہوئے کم تمہارے لئے الفتنہ بگاڑو وَفِيْكُمْ اور ان میں سَمَّعُونَ جاسوس ہے لَهُمْ ان کے لئے واللہ وَاللَّهُ عَلِيمُ اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو لَقَدْ اِبْتَبَغَوْ الفِتْنَةُ تحقیق اِبْتَغَوْ وہ تلاش کر چکے الفتنة بگاڑ گو من قبل اس سے پہلے وَقَلَّبُ اور اُلَتْ پُلِٹْ کر چکے لَقَةُ آپ کے لئے الْأُمُور تدبیروں کو حَتَّجَا الْحَقُ یہاں تک کہ آیا حَق وَزَاهَرَ اور ظاہِرُ ہوا اَمْرُ اللَّهِ اللَّهَ فَيْسَلَ وَهُمْ کَارِهُونَ اور وہ ناپسند کرنے والے تھے وَمِنْهُم اور ان میں سے من جو یقول کہتا ہے اِعْذَن اجازت دیکھ لِي مُجھے وَلَا تَبْتِنِّ اور نا تُم فتنے میں ڈال نی مجھے عَلَا آگاه رہو خبردار فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُ فِتْنے میں سَقَتُ وہ گر چکے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمْ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَ اِحَتَ کیا ہوا ہے یہ حَائِت کہتے ہیں دیوار کو چار دیواری کو عربی میں کیا کہتے ہیں حَائِت اور چار دیوارے کو بھی چار دیواری اس لئے کہتے ہیں کہ وہ چار دیواری جو پورے چار طرف سے چاروں طرف سے اس نے کیا کیا ہوا ہے احاطا تو محیط احاطا بالکافرین کافروں کا اللہ مجھے ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق ہے موسیقی موسیقی